تو دوستو اکشے کمار کی بچن پانڈے جو کہ 18 مارچ کو سنما گھروں میں آنے جاری ہے اور ایسے میں یہاں پر یہ ہولی کے موقع پر بڑی فلم لیکن جیسا کہ دوستو اسے بھی جاننے کو مل رہا ہے کہ یہاں اکشے کمار کی اس فلم کو بھی ایک بڑا اوفر دیا گیا تھا اور ایسے میں اوٹی ٹی پر ریلیس کرنے کے لیے یہاں پر فلم کو اوفر کیے گئے تھے تقریباً 175 کروڑ جیسا کہ یہاں پر سن کر ہی کافی زیادہ لگتے ہیں اور جیسا کہ یہاں پر اسی وجہ سے میکرز بھی جیسا کہ یہاں پر ایک طرح سے تو مان گئے تھے بچن پانڈے کو ٹی ٹی پر لانے کے لیے لیکن جیسا کہ دوستو اب یہاں لیٹسٹ رپورٹ کے ذریعے جاننے کو مل رہا ہے کہ یہاں پر جب فلم کے ٹیزر کو کٹ کیا گیا اور یہاں اسے فلم کے پروڈیوسر ساجن نڈیارڈ والا نے دیکھا تو وہ اسے دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ فلم تو سنما گھروں میں ریلیز ہونے کے لائی کیا ہے اور ایسے میں اگر یہ فلم چھوٹے سکرین پر آتی ہے تو یہ سبھی کے لیے نانسافی ہوگی تو ایسے میں جہاں دوستو ایک طرف اتنے بڑے اوفر کو دیکھ یہاں پر میکرز جو کہ اوٹی ٹی پر لانے کے لیے بچن پانڈے کو تیار تو ہو گئے تھے لیکن کیونکہ فلم اتنی شاندار بنی ہے پھر اسے میکرز کا من چینج ہو گیا ہے ایسے میں فلم ہمیں سنما گھروں میں ہی دکھے گی اور ساتھی فلم ہمیں دکھے گی اس کی تیار ریلیز ڈیٹ پر یعنی کہ دوستو اٹھرہ مارچ سے دوہزار بائیس کو تو دوستو اکشے کمار کی بچن پانڈے جو کہ یہاں پر کافی زیادہ خطرناک اور زبردست بنی ہے اسی وجہ سے اوٹی ٹی کی طرف سے بھی یہاں پر فلم کو کافی زیادہ شاندار اوفر ہوا لیکن جیسا کہ فلال تو یہاں پر فلم جو کہ ہولی کے موقع پر یہاں پر ہمیں بڑی سکرین پر دکھے گی اور وہ بھی اکشے کمار کے ایک بڑے ویسپورٹ کے ساتھ ساتھی اور بولیور سے جلی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کومنٹس ضرور کریں